آج کی ویڈیو میں آپ کو نیلو کولی کے ہزبن کی ڈیتھ کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی ایکٹریس نیلو کولی بہت ہی فیمس ہے اور ان کو بھی کسی انٹرودکشن کی ضرورت نہیں لیکن نیلو کولی کے لیے آج ایک بہت ہی سیڈ نیوز سامنے آئی ہے اور ان کے ہزبن اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں جی ہاں نیلو کولی کے ہزبن بلکل ٹھیک تھے ان کی طبیعت بلکل ٹھیک تھی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے بارے میں اس طرح کی ریپورٹ سامنے آئی ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ نیلو کولی کے ہزبن گردوارہ گئے ہوئے تھے وہاں سے وہ واپس آ کر واش روم میں گئے ہیں اور وہیں واش روم میں وہ سلپ ہوئے اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے آپ کو بتاتے چلیں نیلو کولی کے ہزبن حرمندر سنگھ جب گردوارے سے واپس آئے تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا گھر میں صرف ایک ہاؤس ہیلپ تھی نیلو کولی کے ہزبن واش روم چلے گئے حرمندر سنگھ کے واش روم جانے کے بہت دیر بعد جب وہ باہر نہیں آئی تو ہاؤس ہلپ چیک کرنے گئی تو وہ باثروم فور پر ملے ان کو فوراں سے ہسپٹل لے کے جایا گیا لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کافی سمیں پہلے ہی ان کی جیت ہو چکی ہے نیلو کولی نے اس ریپورٹ کو کنفرم کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ہزبن باثروم کے فلور پر ان کی جیت ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نیلو کولی اور حرمندر سنگھ کے کیوں سے بیٹی صاحبہ بھی ہے نیلو کولی نے اپنے ہزبن کی لاس رائٹس کے بارے میں بھی بتایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ہزبن کی لاس رائٹس دو دن بعد ہوں گی کیونکہ ان کے بھائی مرچنڈ نیویم ہے اور اس کا انتظار کیا جارہا ہے اور ساتھ منو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی مدر کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے ہم آشا کرتے ہیں نیلو کولی کے ہزبن کو شانتی ملے اور نیلو کولی کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے دھیرو کنڈلنسز آپ نیلو کولی اور ان کی بیٹی کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولیے گا